عید کی جو رات ہے عید کی جو رات ہے وہ بھی بڑی قبولیت کی رات ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے من قام لیلتی العیدین لم يمت قلبه یوم تموت القلوب جو شخص عید کی دو راتوں کو جاگے گا عید کی دو راتوں کو جاگے گا دو راتوں سے مراد عید الازحا کی رات اور عید الفطر کی رات ان دو راتوں میں عبادت کرے گا ان دو راتوں کو جاگے گا جاگنے سے مراد ساری رات ضروری نہیں ہے ساری رات کریں تو بہت اچھا ساری رات نہیں تو کچھ حصہ جو ان دو راتوں میں عبادت کرے گا ہمارے نبی نے فرمایا جب دنیا کے دنیا کے انسانوں کے دل دنیا کی محبت سے مردہ ہو جائیں گے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا اللہ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے اس لیے عام طور سے عید کی رات کو لوگ عبادت نہیں کرتے اعتقاف والے بھی چاند نظر آتے ہی بھوگتے ہیں گھر کی طرف پھر رات کو دیر تک گھر میں کپیں لگاتے ہیں پھر دیر سے آکے مسجد میں سو جاتے ہیں پھر فجر میں اٹھتے ہیں ایسے نہ کریں ایسے مت کریں عید کی رات کو ضرور عبادت کریں عید کی رات کو ضرور عبادت کریں اور جب عید کی صبح ہوتی ہے عید کی صبح ہوتی ہے اللہ کرونوں فرشتے زمین پہ پھیجتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کا جو راستہ ہوتا ہے اس میں صفے بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان سے مسافہ کرتے ہیں جب عیدگاہ میں مسلمان سفید کپڑے اور صاف سترے کپڑے اور نئے کپڑے پہن کر نہا دھو کر عیدگاہ میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم بتاؤ اس مزدور کو کتنی مزدوری دینی چاہیے جو اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو جو اپنا کام پورا کر چکا ہو اس کو کتنی مزدوری دینی چاہیے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جو مزدور اپنا کام پورا کر چکا ہو اس کو پوری پوری مزدوری دینی چاہیے جتنا اس کا حق بنتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میلے بلند مرتبے کی قسم عرش پر مستوی ہونے کی قسم تم گوا رہو میں نے عیدگاہ میں ان آنے والے روزے رکھنے والے تراوی پڑھنے والوں کی زندگی کے یہ تو فرماتے ہیں فرشتوں سے پھر اللہ ان بندوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندوں تم میرے دروازے پہ آج آئے ہو اور تم نے سارا مہینہ روزے رکھے اور تم نے تراوی پڑھی اور تم نے اپنے آپ کو برائی سے بچایا میرے بندوں میرے بندوں تم آج مجھ سے جو بھی مانگو گے نا میں تمہیں ضرور دوں گا تم دل کھول کے مجھ سے مانگو چنانچہ بندے جتنی دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول کرتے چلے جاتے ہیں پھر فرماتے ہیں اگر تم دنیا کی دعائیں کرو گے تو تمہاری مسلحت کو دیکھوں گا تمہارے لئے بہتر ہوئی تو ضرور دوں گا اور بہتر نہ ہوئی تو اس کو مؤخر کروں گا اور آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے پورا کروں گا چنانچہ لہٰذا اگر کوئی عیدگاہ میں اللہ سے یہ دعا کرے اے اللہ مجھے بھی میرے بچوں کو بھی میری بیوی کو بھی میرے والد کو بھی میری والدہ کو بھی میرے بھائیوں کو بھی میرے پھتیجوں پھانجو اور اور پھانجیوں پھتیجیوں کو بھی اے اللہ مجھے میرے رشتہ داروں کو بھی سارے مسلمانوں کو اپنا کامل ولی بنا دے تو بتائیے اللہ اس دعا کو قبول کرے گا کیا نہیں کرے گا بھی چونکہ اللہ کہتے ہیں تم آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے پورا کروں گا عیدگاہ میں جس نے اللہ سے کہا یا اللہ تیرا ولی بننا چاہتا ہوں تجھ سے دوستی لگانا چاہتا ہوں پیان کرنا چاہتا ہوں تیرے نبی کا سچا عاشق بننا چاہتا ہوں اللہ اس کی اس دعا کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ قسم کھاکا کے کہہ رہا ہے آخرت کے بارے میں جو مانگو گے عطا کر دوں گا اللہ اس لئے ابھی بھی اللہ سے لینے کے مواقع باقی ہیں اور عید کی رات آ رہی ہے ان مواقع کو ہم ضائع نہ کریں ان کو گوائیں نہیں ان میں ضرور کمائیں کیا خبر اگلے رمضان سے پہلے ہمارا دنیا سے جانا مقدر ہو کس نے دیکھا ہے اگلے رمضان